اللہ الرحمن الرحیم ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں سورہ توبہ یا سورہ البراعت کی سٹیڈیز ابھی تک کر رہے تھے جس میں جس کا ٹاپک میں نے ارز کیا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ریزلٹ اور پھر یہ رسولوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ اسی دنیا میں جن لوگوں نے ایمان لیا نیک عمل کیا انہیں اسی دنیا میں جزا ملی اور جنہوں نے ایمان نہیں لیا یا منافق بنے ان کو اسی دنیا میں صدا ملی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا اور یہ ہمارے لیے کیوں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا کیونکہ یہ سیمپل آخرت کا ہے کہ جس کو اس دنیا میں اللہ نے کر کے دکھا دیا تو یہ وہ کیس تھا تو جس کی آپ تفصیل سے پڑ چکے تھے کہ اس کے اندر سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ مشرقین عرب کے لیے قرارداد جرم ان کی بتائی ان کے جرم کیا ہے اور سزا اور پھر اہل کتاب کے لیے کیا ان کے جرم تھے ان کی سزا اور پھر منافقین کو آپ تفصیل سے پڑ چکے کیوں نے جو جو پروپیگنڈا اور جو معاملہ کیا تو ان کے قرارداد جرم ہیں اب آخری صورتیں رہ گئیں تھیں جو ہنڈرڈ سے لے کے ون ٹوئنٹی نائن کی ہیں جس میں اہل کتاب کی جزا کہ کیا ان کے اور ان میں سے اگر مسلمانوں نے کوئی غلطی کی ہے تو ان کو اصلاح کرنے کا بتایا گیا اور پھر اہل ایمان کو مستقبل میں کیا ریسپونسیبیلٹیز کرنی ہے تو یہ ہمارا ٹاپک ہے آج کا یہ اب تفصیل سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم یہ چلتے چلتے یہ پوری ریسپونسیبیلٹیز دی گئیں اور پھر اہل ایمان کا کیا ریزلٹ آیا تھا یہ آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک حکومت ملی پھر صحابہ اکرام نے یہ حصہ کیا ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر اس کے بعد حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ اور دیگر نے یہ پھر پورے اس علاقے کو فتح کر لیا اور یہ فتح کرنا محض نہیں تھا بلکہ ایک ریسپونسیبیلٹیز تھی کہ وہاں کے لوگوں تک دعوت پہنچانا اور صرف وہیں تک نہیں بلکہ دیگر اور دنیا کے اندر انہوں نے دعوت پہنچانی تھی قرآن مجید کی وہ انہوں نے کیا اور پھر آہستہ آہستہ ایمان لائے اور ان پوری ایک بڑی جگہ آویلیبلٹی کہ کسی ملک میں بھی جب پرزیکوشن ہو تو وہ آسانی سے امیگریشن کر کے یہاں آ جائے اور وہ آتے رہے پوری ہسٹری یہی رہی اس کی ڈیٹیلہ مزید ارز کریں گے کہ ہمارے ہاں پھر انحرافات کیا آئے اور کیا معاملات آئے تو یہاں تک تو آپ تفصیل سے اب تک آپ پڑھتے چلے آئے تھے اور خاص طور پر منافقین میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی کس صدا کا معاملہ کیا اور وہ یہی تھا کہ ان کو منافق کر کے دکھا دیا گیا کہ یہ تم ہو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو منافق تھے ان کو بتا دیا گیا اور پھر ریزلٹ بھی بتایا کہ آخرت میں ہی ہوگا اور پھر دھیاتی لوگ جو ابھی تو ایمان لائے تھے لیکن پیچھے سے کچھ منافق تھے تو ان کو بھی ایک پوری وارننگ دے دی اور پھر ان پہ صدا ایکچولی آئی کہ انہوں نے جب کئی لوگوں کو نبی قرار دے کے اور ایک جسٹ مقصد تھا کہ ان کی سیاست چل جائے اور حکومت ان کی بن جائے تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ پورے ایکشن لیا اور ان سب کو یہاں پہ فنا کر دیا اور جو باقی بچ گئے وہ ایمان لے ریزلٹ یہ ہوا اب ہم اہل ایمان کی طرف آتے ہیں اور اہل ایمان میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشادات فرمائے اب میں بسم اللہ یہاں نہیں کر رہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نہیں کی ہوئی کیونکہ یہ ایک سزا کی پورا موضوع ہے تو اس لئے اس کو نہیں کیا گیا ہم یہ سٹارٹ کرتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار واللذین تبعوہم بحسان رضی اللہ عنہم وردو عنہم واععد لہم جنات تجریب تحتیل انہار خالدین فیہا بدا ذالک الفوز العظیم مہاجرین و انصار کے ان لوگوں سے اللہ راضی ہوا اور اللہ ان سے راضی ہوا جو سب سے پہلے سبقت کرنے والے اور وہ بھی جرون خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ نے ان کے لئے ایسی باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بیتی ہوں گی ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہی بڑی کامیابی تو یہ ان کی کامیابی بتا دی گئی خاص طور پر یہ سابقون الاولون یہ کون لوگ تھے یہ دیکھئے جو پہلا لفظ ہے اس آیت میں سابقون الاولون وہ تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئی تو یہ فوراں جلدی ایمان لائے اور یہ مکہ مکرمہ میں ہوئے پھر اس کے بعد انسار کے سابقون الاولین ہوئے کہ جب ان تک دعوت آئی تو خود انہی کے کچھ لوگ تھے جو جلدی ایمان لائے تو سب سے بڑا عجر ان کے لئے اس کے بعد پھر بتایا کہ اس کے بعد جو پھر ایمان لائے اور اسی طرح عمل کیا تو رضی اللہ عنہم ان کو اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ پھر اللہ سے بھی راضی ہوئے اللہ سے بھی خوش ہوئے یعنی مراد یہ ہے کہ خوش ہوئے وہ اللہ تعالی نے جو عجر ان کو دیا تو ان کو اس دنیا میں پھر اللہ تعالی نے ان کو جزا کیا دے دی ان کو اس دنیا میں جزا یہ دے دی کہ ان کو دنیا کی سپر پاور بنا دیا آپ خود مسلمانوں کی آپ ہسٹری کو چھوڑ دیں خود کرسچنس اور کئی اور مذاہب کے لوگوں کی کہ انہوں نے مسلمانوں کی ہسٹری پہ کیا لکھا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ واقعی یہ سب سے بڑی سپر پاور بنے دیں یہ کیوں کیا اللہ تعالی نے یہ جزا اور صدا کا معاملہ کہ تاکہ تمام انسانوں کو پتا چل جائے اللہ تعالی ہمارے ساتھ یہ آخرت میں کرنے لگا تو یہاں اس دنیا میں ایک سیمپل کے طور پر ایک لیبارٹری کے طور پر یہ کر کے دکھا دیا یہ ٹیسٹ جو کہ یہ ریزر تو مزید فرمایا وَمِن مَن حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمَاهُمْ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ سُمَّ يُرَدُّوْنَا اِلَى عَضَابِ نَوْزِمْ ان میں سے اردگرد جو دہاتی رہتے ہیں اور ان میں سے بھی بہت سے منافق ہیں جو مدینہ منورہ میں ہیں مدینہ والوں میں سے بھی تو وہ اپنے نفاق میں تاق ہو چکے ہیں تم ان کو نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں انہیں ان قریب ہم دو مرتبہ سزا دیں گے پھر وہ ایک عذابِ عظیم کی طرف دھخیل بھیے جائے گے اب یہ کیا دو سزائیں کیا ہوں ایک سزا تو یہ ہوئی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کلیئر لی ہر منافق کو سپیشل بلا کے بتا دیا کہ تم منافق ہو اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تو اس کے بعد یہ پہلی صدا ہے پھر چلیں ان میں سے جن کو سمجھ میں آگئی ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے اور جو نہیں آئے تو ان پر پھر دوسری صدا وہ آئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت میں یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت آپ نے فرمائی تو اس سے اگلے سال یہ معاملہ ہوا کہ پھر یہ خاص طور پر دہاتی لوگوں میں سے کہ جو مسائلما اور کچھ اور لوگوں پر نبی کر کے اور حکومت بنانے کی انہوں نے کوشش کی تو ان کو اسی دنیا میں صدا مل گئی اور وہ مارے گئے پھر ان کی اگلی نسل نے آگے چل کے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تو پھر ان کا ریزلٹ یہ ہوا کہ ان کو مسلسل جوتے پڑھتے ہی رہے اور یہ مرتے چلے گئے تو ریزلٹ یہ ہوا ان کا یہ کر کے دکھا دیا کہ ٹھیک ہے بھی اب یہ ہمارے لئے پورا سیمپل ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہونا ہے آخرت میں اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کبھی کر دیتے ہیں کوئی کنفرم نہیں ہوتا کہ لازمی آج صدا آ جائے گی اور یہ نہیں ہوگی اگر تو ایسا ہو تو پھر تو ہم لازمان نیکی رہے مثال کے طور پر اگر ایک نماز پڑھیں فوراً ایک ہزار ڈالر ہماری جیب میں آ جائے اور جب نہ پڑھیں تو فوراً ایک پتھر جو ہے ہمارے سر پہ لگے اگر ایسی حالت ہو تو پھر تو کوئی آدمی وہ خود انڈیپینڈنٹ ڈسینن نہیں لے رہا ہوگا پھر تو لازمی وہ نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے امتحان میں یہ رکھا ہے کہ ہم نے خود ڈسینن لینا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل کرنا اور ایمان رکھنا تو یہ امتحان ہے اس میں مشکلات بھی آئیں گی اور کبھی بڑے جذابی ہمیں ملتی جائے گی اس دنیا میں یعنی کچھ سیمپل کے طور پر تھوڑی چیزیں آتی ہیں لیکن رسول کے معاملے میں تو ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا جاتا ہے تو یہ اس زمانے کی بات ہے پھر فرمایا ان کے علاوہ کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اطراف کر لیا ہے انہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے کچھ بھلے اور کچھ برے امید ہے کہ اللہ ان پر انعائد فرمائے اس لیے کہ اللہ بخشنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے تو دیکھیں اب یہ ان لوگوں کے لیے فرمایا یہ ہمارے جیسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے نیکیاں بھی کی ہیں برائیاں بھی کی ہیں ملے جلے عمل ہیں تم ہی دے کہ اللہ تعالی ان پر انعائد فرمائے گا تو صحابہ اکرام میں تو بتا دیا گیا کہ جن میں سے ایسے لوگ ہیں تو ان میں یہ ہوگا ان کا اور ہمارے لیے بھی اس سے کی اندازہ ہوتا ہے کہ ہم بھی جو اب خاص طور پر جو برے گناہ جو اللہ تعالی نے بنائے ہیں جو خود طورات میں ٹین کمانڈمنٹس ہیں اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے وہی فرمایا ہے تو آپ اسے پڑھ بھی چکے ہیں پھر سورہ بنی اسرائیل میں آپ پھر اسے پڑھ لیں جا کے کہ یہ گناہ نہیں کیے مثلا قتل کرنا شرک کرنا اور اس نویت کے معاملات اگر اس سے ہم بچے ہوئے ہیں تو جو گناہ ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم پہ یہ ہوتا ہے حکم کہ ہم نے جیسے ہی سمجھ میں آجائے فوراں توبہ کر لیں بس یہ بات ہوتی ہے اور توبہ یہ نہیں کہ جیسے ہم اپنے اردو میں ہم کہا دیتے ہیں توبہ 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 کرتے رہتے ہیں یہ بات نہیں بلکہ ایک سچ مچ سوچ سمجھ کے کہ جناب یا اللہ ہم صحیح غلطی ہوئی ہم اس سے بچیں گے یہ چیز ہوتا ہے یہ توبہ ہوتی ہے تو یہ ہمیں کریں توب پڑھ چکے سورت النساء اور سورت المائدہ میں تفصیل سے اس میں آئے گئے اب کمزور اہل ایمان کی توبہ اب یہ توبہ ہوئی اسی بنیاد پر یہ سورت کا نام یہ توبہ مشہور ہوا یہ دائرہ کہ لوگوں نے کیا اللہ تعالیٰ کے نام نہیں ہے یہ ہم نے اجاد کی ہوئے کچھ صحابہ اکرام نے کچھ کیے کچھ بعد کی نسل کے لوگوں نے کہ جن کو ایسا لفظ کے جس سے فوراں کلک کر دے کہ اچھا ہی اس صورت میں یہ بات ہے تو اس لئے انہوں نے کی تو یہ توبہ اس لئے مشہور ہوئی ہے یہ صورت فرمایا خُز مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحْحِرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِ اِنَّا فَلَاتَكَ سَكَنُلْ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِنْ عَلِهُمْ آپ ان کے مالوں کا صدقہ قبول کر لیجئے اس سے آپ انہیں پاکیزہ بنا دیں گے اور ان کا تسکیہ کر لیں گے اور ان کے لئے دعا کیجئے اس لئے کہ آپ کی دعا ان کے لئے وجہ تسکین ہوگی اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا تو اب ہوا یہ تھا کہ کچھ صحابہ سے جو غلطی ہیں ہوئی تھی تو فرمایا کہ ان کا یا مال جو ہے اللہ تعالی کے لئے زکاة اور صدقات میں جو دے رہے ہیں تو لے لیجئے اور ان کے لئے ایک دعا کر لیجئے گا تو انشاءاللہ ان میں تسکین آ جائے گی یہ امپروو ہو جائے گا معاملہ بھی اہلِ ایمان کا معاملہ رہا ہے آپ دیکھیں ہم اہلِ ایمان ہیں تو انشاءاللہ آخرت میں ہمارا بھی یہی ہونا ہے معاملہ کہ ہم میں ظاہرِ گناہ بھی ہیں نیکیاں بھی ہیں اَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ الطَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الطَّوَّابُ الرَّحِيمِ یا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور ان کی صدقات کی پذیرائی فرماتا ہے اور نہیں جانتے کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اس کی ہے اور رحم فرمانے والا ہے تو یاد رکھو کہ ہم جب اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالی پھر آپ کے صدقات کو قبول کر لیتا ہے اور ہماری توبہ کو قبول کر لیتا ہے تو یہ مرلی گارنٹی آگیا پھر فرمایا وَقُلْ لِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُ رَدُّونَ عِلَى عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّوْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور ان سے کہہ دیجئے کہ عمل کریں اب اللہ اس کے رسول اور ان کے ماننے والے تمہارے عمل کو دیکھیں گے اور تم جلد اس کی حضور پیش کیے جاؤ جو تمام کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تو بھی ٹھیک ہے کہ اب جو غلطیاں ہو گئیں اب توبہ کر لو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کرتے رہو تو پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ پورا ریزلٹ آپ کو مل جائے گا تو انشاءاللہ امید یہ یہ کہ جو گناہ تھے سب ڈیلیٹ ہو گئے توبہ کرتے ہیں آپ آگے جو پھر اب مزید برے جو کریں گے تو وہ پھر اس کا وہ بھی آئے گا ریزلٹ اور جو نہیں کیا ہیں تو اس کا بھی ریزلٹ وہ کئی گناہ اللہ تعالیٰ کرتے ہو گئے اسی طرح کچھ دوسرے ہیں جن کا معاملہ بھی خدا کے فیصلے تک ٹھہرا ہوا ہے وہ انہیں صدا دے گا یا ان پر شفقت فرمائے گا اور ان کی توبہ قبول کر لے گا اللہ سب کو جانتا ہے وہ بڑی حکمت والا کہ بڑے مخلص لوگ تھے جن میں کچھ گناہ ہوئے تھے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابھی کچھ ٹائم کے لیے اسے چھوڑ دیا ہے وہ سکتا ہے صدا مل جائے یا شفقت بھی فرمائے اور توبہ بھی کر لے کہ یہ اس ٹائپ کے لوگ ہوں گے کہ جن میں ففٹی ففٹی پرسنٹ کا معاملہ ہو کہ ففٹی پرسنٹ نہیں کی ففٹی پرسنٹ برائی تو پھر اس کو پھر ساری آپشنز اللہ تعالیٰ نے کر دی ہیں کہ بھی اس کا ریزلٹ ہوگا اب یہ خاص طور پر پھر آگے ارشاد ہوا اب منافقین نے جو ایک سازش کی تھی اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک میسیج آگیا یہ کر دیا یہ کیا کیا تھا منافقین نے ایک بڑی مسجد بنا لی تھی اور مسجد کیا تھی بس ایک بلڈنگ تھی کہ جس میں بیٹھ کے پروپیگنڈا کریں اور پوری پلاننگ کر کے سازشیں کریں اس کے لیے یہ بنائی تھی فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دُرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَرْحَادًا لِمَنْ حَارَبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُنَّا اِنْ عَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَا وَاللَّهُ يَشْهَدُوا إِنَّهُمْ نَكَاظِبُونَ جنہوں نے ایک سازشی مسجد بنائی ہے اس کو مسجدِ ذررار ذررار کہتے ہیں عربی میں ایک سازشی مسجد بنائی ہے اس لیے کہ اسلام کو نقصان پہنچائیں کفر کو تقویت دیں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور ان لوگوں کے لیے ایک کمین کا فراہم کریں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے ساتھ برسر جنگ رہیں وہ بھی آئیں گے اور آ کر قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی چاہی تھی مگر اللہ گوائی دیتا ہے کہ وہ بلکل جھوٹے ہیں تو یہ انہوں نے ایک سازش کی تو اللہ تعالی نے حکم ہوا لَا تَقُمْ فِيهِ عَبَدَا لَمَسْجِدُنْ اُسِّسَا عَلَلْ عَلَى التَّقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمِنْ اَحَقُّ اَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٍ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَحَّرُونَ مَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَحْحَرِينَ اے رسول آپ اس میں کبھی کھڑنا ہو جائیے گا وہی مسجد قبا اس کے حق دار ہے کہ آپ اس میں عبادت کے لئے کھڑے ہوں جس کی بنیاد اول دن سے خدا کے تقوی پر قائم کی گئی ہے اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ انہی کو پسند کرتا ہے جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں یعنی اب ہوا کیا تھا یہ جو منافقین نے ایک بیلڈنگ بنائی تھی اس کو مسجد قرار دے کے اور اس میں پروپیگنڈا کی پلاننگ کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آپ نے اس میں نماز نہیں پڑھ لی اور بتایا کہ جو تقوی کے لئے جنہوں نے مسجد بنائی آپ ان کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس میں یہ لگتا ہے کہ یہ مسجد قبا ہے اب یہ دیکھئے گوگل میپ سے اب دیکھئے تو ایک تو یہ تقوی کی مسجد ہے یہ مسجد یہ خاص طور پر یہ مسجد نبوی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے پھر یہاں سے کوئی سات آٹھ کلومیٹر یہ قبا کی مسجد ہے یعنی قبا کے لوگ بہت مخلص صحابی تھے لیکن اس زمانے میں آپ دیکھیں آج کل تو یہ مدینہ شہر کا حصہ بن گئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بس جتنی یہ مسجد نبوی ہے کیسی کے آس پاس کئی تھا اتنی مدینہ تھا اور قبا یہ دوسرے ایک گاؤں تھا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تھے تو سب سے پہلے قبا میں رہے تھے اور بہت مخلص تھے ان پہ حکم یہی تھا کہ بھی آپ روزانہ مغرب کی نماز کے لئے آپ مسجد نبوی میں آیا کریں تاکہ آپ کی ایڈوکیشن کا سلسلہ تو وہ آتے رہے اب کافی ٹائم گزرا تو انہوں نے جب ایڈوکیشن ہو گئی تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ ہمیں کافی مشکل ہوتا ہے اب ظاہر ہے کہ ساتھ آٹھ کلومیٹر تک پیدل کرنا ڈیلی مشکل کام ہے اور چلے کوئی امیر آدمی ہو تو ان کے پاس تو چلو اونٹ اور گوڑے ہو تو آ جاتے ہوں گے لیکن مجورٹی کیلئے مشکل تھا تو وہ انہوں نے ریکویسٹ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دی آپ یہ مسجد بنا لیں کہ آپ نماز پڑھیں لیکن آپ جمعہ میں ضرور آیا کریں مسجد نبوی میں تو وہ آ جاتے تھے اچھا اب منافقین کو یہ موقع ملا انہوں نے بھی یہ دیکھی یہ جو ریڈ کلر میں یہ انہوں نے ایک لوکیشن بنائی یہاں پہ جی ہم مسجد بنایا اور بنا لیا بڑی تیزی سے بنا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کریں جی اس کو آپ ختم کر لیں آپ بالکل تشریف لائے نہیں یہ ایک سازش کے لئے انہوں نے یہ مسجد بنائی ہے تو پھر حکم ہوا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بھی ان کی توڑا دی گئی فَمَنْ أَسَّسَا بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِدْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَا بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ حَارٍ فَنْحَارَ بِهِ وَفِي نَارِ جَهَنَّمَا وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْظَالِمِ پھر کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی امارت کی بنیاد خدا کے تقوی اور اس کی خوشنودی پر رکھی ہو یا وہ جس نے اپنی امارت ایک کھوکلی کگڑ کی کنارے پر اٹھائی کہ جو گرنے کو ہے اور وہ اس کو لے کر دوزخ کی آگ میں جا گری اس طرح کے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی راہ نہ دکھائے گا لَا يَزَالُوا بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنُوا بَنَوْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ اِلَّا أَن تَقَطْتَعَ قُلُوبُهُمُ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ یہ امارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی بنیاد بنی رہے گی اللہ یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ہو جائے اللہ سب کو جانتا ہے وہ بڑی حکمت والا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکم پہ انہوں نے جو ایک مسجدِ ذرار ایک سازش کی مسجد جو بنائی تھی توڑ دیا اس کو اور یہ ان کے لیے جو منافقین تھے ان کے لیے بھی ایک پروف آ گیا کہ بھی تم منافق ہو یہ ان کے لیے صدا آ گئی اب کوئی کسی میں کسی پرسنٹ تک اگر کچھ ایمان ہو تو وہ آ گیا اور جن میں نہیں آیا تو وہ پھر ان کے دل ہی ٹکڑے ہو گئے اور پھر وہ مر گئے اس دنیا تو ریزلٹ یہ ہوئی یہ منافقین کی وہی صدا میں آیا اب مخلصین کے کچھ نتائج اور ان کی رسپونسیبیلٹیز ان کو اشاد ہوئیں یہ اہل ایمان کوئیں کہ انہوں نے اپنا ایکشن لینا تھا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بین لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا عليه حقا فی الطورات والانجیل والقرآن حقیقت یہ کہ جو لوگ رسول کی ہاتھ پر بیعت کر کے ایمان لائیں ان کی جان و مال اللہ نے اس وعدے پر ان سے قرید لی ہے کہ ان کے بدلے میں وہ ان کو جنت عطا فرمائے گا واللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں پھر قتل کرتے ہیں یا مرے بھی جاتے ہیں یہ اللہ کے ذمہ ایک سچا وعدہ ہے توراہ تنجیل اور قرآن اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا تو اپنے اس بزنس پر خوشی منالو جو تم نے اللہ سے کیا ہے یاد رکھو کہ یہی سب سے بڑی کامیان ہے یہ اہل ایمان کو بتا دیا گیا کہ جی آپ لوگ اپنی جان اور اپنے جو کچھ آپ کی فائنینشل انویسٹمنٹ تھی سب آپ نے اللہ کی راہ میں کر لی اور آپ کرتے ہوئے آپ نے یہ جہاد کیا ہے تو پھر اس کا ریزلٹ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ میں بھی یہ حکم ہے انجیل میں بھی یہ ہے یہ قرآن میں بھی یہ ہے تو یہ آپ کے لیے ایک طرح کا بزنس ہے جو اپنے اللہ تعالیٰ سے کیا کہ ہم نے یہ اپنی جان اور مال اللہ کے حضور کر دی ہیں اللہ نے آپ کو ایک جنت کی گارنٹی دے دی کر رو پہ تو طوبہ کرنے والے ہیں عبادت کرنے والے ہیں شکر کرنے والے ہیں خدا کی راہ میں سفر کرنے والے ہیں ان کے آگے رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں بھلائی کی تلقین کرنے والے ہیں برائی سے روکنے والے ہیں اور حدودِ الہی کی حفاظت کرنے والے ہیں وہی سچے مومنے ہیں رسول ان مومنوں کو خوش خبری دے دیجئے تو یہ صحابہ کرم کو یہ کی گئی اور ساتھ ہمارے لیے بھی یہ آگئی کہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ پوری لسٹ ہے توبہ عبادت شکر رکوع سجدہ اللہ کی راہ میں سفر کرنا بھلائی کی تلقین کرنا برائیوں سے روکنے کی کوشش کرنا حدودِ الہی کی حفاظت ختم کرنے والے یعنی اللہ تعالی نے جو حدود جو شریعت ارشاد فرمائی ہے قرآن میں اس پہ عمل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل ہی کر کے دے دیا وہ سنت ہے تو اسی پہ عمل کریں تو پھر انشاءاللہ یہ گارنٹی آپ کے لئے جنت تو یہ ہمارے لئے اور صحابہ اکرام پہ اللہ تعالی نے پریکٹیکل ہی کر کے دکھا دیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا مَا کَانَ لِنَبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْ قَانُوا اُولِي قُرْبَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِينَ نبی اور اس کے ماننے والوں کے لئے زیبا نہیں ہے کہ جن مشرقین سے اعلان برات ہو چکا ہے ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں اگرچہ وہ ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہو جبکہ ان پر کھل چکا ہے کہ وہ دوزخ کے لوگ ہیں کہ اب جن لوگوں میں اب ظاہر ہے کہ اس ٹائم پہ بڑی مجورٹی تو سچ مچی مان لائی تھی لیکن ظاہر ہے کہ اب شرق کے اثرات تھے تو وہ اس میں بتائے گئے اچھا انفورچنیٹلی ہمارے ہاں بھی یہی چیز ہی ہے اب ہوا کیا کہ اب سوچئے ہم لوگ ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کا جو حصہ انڈیا کا حصہ ہی تھا تو ہمارے کوئی پردادے کے پردادے کوئی بزرگ تھے ہمارے جو ایمان لائے تھے ورنہ اس سے پہلے وہ شرق میں تھے لیکن وہ ٹھیک ہے کہ ایمان اگلی نسل میں ہم تک آیا لیکن پھر ہوا یہ کہ وہ پرانے شرق کے جتنے طریقے وہ ابھی بھی قائم ہے اس کے لئے میں کچھ نہیں کہوں گا آپ بہت سمپل آپ دیکھ لیجئے کہ ہندو حضرات جو ہے وہ جس طرح سے وہ بھی توحید کو مانتے ہیں لیکن پھر کس طرح سے وہ پوجا کرتے ہیں کئی بزرگوں کے نام پہ تو سیم بالکل وہی طریقہ ہم لوگ بھی کر رہے ہیں اس سے ہمیں بچنا ہے یہ دیکھ لیں اور اپنے ہندو بھائیوں سے بھی ہم بالکل آجزی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کا میسیج پہنچا دیں کہ جناب یہ کوئی بھی بزرگ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ہی نہیں کرنا تو یہ ان کو بھی ہم نے سمجھا دینا ہے اور بس that's it باقی وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے ماما اب اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو روک دیا کہ آپ نے اپنے رشتہ دار ہی ون ہو مشرقین ہو ان کے لئے کوئی آپ نے مغفرت کی دعا نہیں کرنی ہے یہ بتا دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اچھی مثال دی کہ ابراہیم الاسلام نے اپنے باپ کے لئے صرف اس وعدے کی سبب سے مغفرت مانگی تھی جو انہوں نے اپنے باپ سے کر لیا تھا مگر جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گئے حقیقت یہ کہ ابراہیم الاسلام بڑے نرم دیل اور بردوار تھے کہ جب آپ اللہ کے رسول تھے تو آپ ہی کہے والد کا یہ تھا کہ وہ ہی بت بناتے تھے اور وہ بنا کے سب میں بیچتے تھے اور وہ ہی وہ معاملہ ہو رہا تھا تو بڑی انہوں نے دعوت اپنے والد کو کرتے رہے وہ نہیں لائے امان تو پھر ابراہیم الاسلام نے ان کو واضح طور پر بتا دیا انہیں اچھا کہ پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ سے مغفرت کی دعا تو کروں گا آپ کے لئے بڑی تو کر لیا تھا لیکن پھر جب واضح ہوا اللہ تعالی نے بتا دیا کہ نہیں یہ دشمن ہے یہ نہیں ہے تو پھر انہوں نے وہ دعا بھی چھوڑ دی یہ ریزلٹ ہوا یہ بتایا کہ ہم نرم دل تھے ایک ظاہر ہے کہ دل بہت نرم ہوتا اللہ کے رسولوں کا تو وہ کوشش پوری کرتے ہیں کہ جتنے لوگ ہی مان لے ہیں تو تھا لیکن پتا چلا کہ ٹھیک ہے کٹر وہ شرک ہی کا ہے تو پھر اس کا ریزلٹ آیا تم یاد رکھو کہ اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمرائی میں مبتلا کر دے جب تک کہ انہیں صاف صاف وہ چیزیں نہ بتا دے کہ جن سے انہیں بچنا ہے اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا کہ جو لوگ واقعی ہدایت چاہرے تو اللہ تعالی پھر ان کو پوری ڈیٹیل کر دیتے ہیں پھر بندوں میں بھی شوق آ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کا قرآن پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو پڑھ لیتے ہیں انہیں سمجھ میں آ جاتی ہیں باتیں تو اس کے بعد پھر اگر ان کی نیت خراب ہے تو پھر جائیں گمرائی میں ان کی اپنا شوق ہے اللہ تعالی نے کسی کو گمرائی نہیں کرتا یہ خود ان کا اپنا شوق ہے وہ کرتے ہیں پھر فرمایا اللہ یہ کہ زمین اور آسمانوں پر جس کی بادشاہی ہے جس کی حکومت ہے وہی زندگی دیتا ہے وہی مارتا ہے اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی اور نہ مددگار ابھی اصل ریالیٹی ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالی کے کٹرول میں ہے اللہ تعالی کی حکومت ہے جسے چاہے زندگی دیتا ہے جسے چاہے مار دیتا ہے تو اس میں کیا فرق ہے اللہ کے سوا کوئی حامی مددگار نہیں ملے اس لئے اللہ تعالی سے تعلق قائم کریں مقصد یہ اللہ نے نبی پر اور نبی کے ساتھی ان مہاجرین اور انسار پر رحمت کی نظر کی جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا اس کے بعد کہ ان میں سے بعض کے دل کجی کے طرف مائل ہو چلے تھے پھر اللہ نے ان پر رحمت کی نظر کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ان پر مہربان ہے بڑا رحم فرمانے والا انہیں بتایا کہ مہاجرین اور انسار نے اس ٹائم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ انہوں نے ساتھ دیئے اور پوری افرٹ کرتے رہے پھر ٹھیک ہے ان سے اگر بعد میں کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالی نے وہ بھی رحمت فرمائی ہے دیا اب خاص طور پر ان تین صحابہ کی بات ہوئی کہ جن سے ایک غلط فہمی ہوئی تھی اب وہ پہلے ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں اصل کیا ہوا تمام ہے وَعَلَى الثَّلَاسَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا دُعَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَذَنُّواً لَا مَلْجَعَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ اسی طرح ان تینوں پر رحمت کی نظر کی جن کا معاملہ اٹھا رکھا گیا تھا اب یہ دیکھیں چند آیات پہلے آپ دیکھئے تو کہا تھا کہ ان کا واقعہ ہم نے ان کا معاملے کو روکا ہے کہ چاہے ان کو سزا دیں یا ان کو مقبرت کر دیں تو ان کی بات ہو رہی ہے یہ تین ثابت ہیں یہاں تک کہ جب زمین میں اپنی غصت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے اندازہ کر لیا کہ اللہ سے اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے پھر اللہ نے اپنی رحمت سے توجہ فرمائی کہ وہ اس کی طرف بلٹیں یقیناً اللہ ہی ہے وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا تو ان سے غلطی ہوئی کیا تھی میں ارز کرتا ہوں لیکن یہ دیکھئے کہ یہ وہی کیس ہے جو ہمارا آخرت میں ہونا کہ ہم نے ہو سکتا بڑی نیکیاں کی بڑے ایمان پہ رکھے رکھا پھر کچھ غلطیوں ہوئی تو آخرت میں اس طرح کا ہوگا کہ چھوٹی سی صدا مل جائے تو اس کی اب پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے کیس کر کے دکھایا کہ بھی کچھ ٹائم کے لیے تو ان کے لیے پوری زمین تنگ ہو گئی اپنی جانوں سے تنگ ہو گئے تھے کہ بس خودکشی کی طرف خواہش آ گئی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی ان کو پھر کیا اور توبہ قبول ہو گئی اب یہ کون تھے یہ تین صحابی تھے ان کے نام تھے قعب بن مالک حلال بن عمیہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہ اب ان میں غلطی کیا ہوئی تھی کہ یہ تبوک کے لیے جب حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا بتایا کہ ہمیں یہ سب لے جانا جہاد کے لیے تیار ہو جائے تو وہ ہو رہے تھے یہ تینوں بھی لیکن ان میں یہ آیا کہ ٹھیک ہے جی یہ اب لشکر جانے لگا ہے صرف چند دن کی بات ہے کہ چند دن میں ہماری جو کھیت ہے یا جو بھی ان کا باغ ہوگا اس سے سب چیزیں نکال لیں پھر ہم آ جاتے ہیں اچھا لیکن ہوا کیا کہ اب وہ لشکر چلا تو اب ہوا کیا کہ وہ ان کو امیتی کہ دو تین دن میں یہ مسئلہ ہو جائے کہ ہم بھی پہنچ جائیں گے لیکن پھر اللہ کی طرف سے ہی ہو گیا کہ وہ کچھ دیر لگے دیر لگی تو پھر تھوڑا انتظار کیا ہوتے ہوتے دس دن گزرے تو تب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافلہ اب سے بہت عرصہ بہت آگے کو تین چار سو کلومیٹر جا چکے اور اب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم جا سکے بڑا ان کو افسوس ہوا بہت کچھ ہوا اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اب ان کو یہ بڑا خوف تھا یہ تینوں جگہ بدر میں یہ تینوں تھے اور بہت ان کو کہ یار اب ہم لوگ بھی کیا منافقین میں سے شامل ہوں گے تو بہت ان کو دکھ کرتا تو ان پہ صدا کیا ہے کہ بائیکارٹ کی پابندیاں ان پہ ہوگی پہلی تو یہ ہوئی کہ ان پہ کوئی سلام نہ کرے کوئی ان سے گفتگو نہ کرے اور پھر اس سے اگلا سٹیپ یہ ہوا حکم ہوا کہ ان کی جو بیگم ہیں وہ اپنے میکے میں چلی جائیں کہ اب نہ آئے ان سے بات بھی نہ ہو اب ان تینوں صحابیوں پہ ایک سائکولوجیکلی قسم کا ایک ٹورچر ایسا آیا کہ یار کیا ہم منافق ہیں بہت کچھ اسے دکھ اور غم میں پھر تو دل چاہتے تھے کہ واقعی زمین ان کے لئے تانگ ہو گئی اب کہیں جا بھی نہیں سکتے کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر اللہ کی طرف سے معاملہ ہوا کہ یہ امتحان آیا ہے یہ اردن کے جارڈن کے ایک بادشاہ غصان نے خط ان کو بھیجا اب یہ دیکھیں کہ اس خط کے الفاظ کیا ہے اس کا ترجمہ ہی ہے ہم نے سنا ہے کہ آپ کی صاحب نے آپ پر ستم توڑ رکھا ہے آپ کوئی زلیل آدمی نہیں ہے نہ اس لائق ہے کہ آپ کو ضائع کیا جائے ہمارے پاس آ جائے ہم آپ کی قدر کریں گے اب یہ تفیم القرآن میں انہوں نے یہ پورا خط لکھا ہے آپ پڑھ لیجئے تو دیکھیں کہ یہ آیا ہی تینوں کو یہ خط مل گیا اب یہ جارڈن کا جو بادشاہ تھا غصان یہ رومن ایمپائر کا ایک طرح کا آپ کہلیں کہ گورنر تھا یہ خط آ جیا کہ آ جائے آپ کی ہم قدر کریں گے آپ کو بہت اچھے بینفٹ ملیں گے لیکن تینوں نے بہت مخلص تھے غلطی کر بیٹھے تھے تو پھر بھی انہوں نے اللہ سے توبہ کی کہ یا اللہ نہیں میں کبھی بھی میں اس کی وجہ مرنے کے لئے ہم پہ آ گئے ہم نہیں جاتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ آیت آ گئی کہ بس جی ٹھیک ہے آپ کا معاملہ ختم اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنا دی اور تب ان کو پورا میسیج پہنچ گیا آپ آ جائیں مسجد نبیب میں آئے تو ہر صحابی نے ملکے ان سے گلے لگائے اور کہا کہ بھائی معاملہ ختم ہو گیا تو دیکھئے یہ ہوا ہے ان کا معاملہ اب دیکھئے کہ ہم لوگ بھی جو غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اور نیکیاں زیادہ کرتے ہیں تو پھر آخرت میں اس طرح کی سزا ہوگی مل لگتی یہی انہیں سیمپل کے طور پر ایک یہ کر کے دکھا دی کہ بڑے مخلص تینوں صحابیوں کا یہ ریزلٹ آیا تو اس وقت تو واقعی سیکولوجیکلی اس حالت میں تھے کہ دل چاہتا تھا کہ بس ہم کسی طرح مر سکے وہ بھی نہیں ہوتا تھا اور تو اوپر سے جب غصان بادشاہ کی طرف سے یہ ایک آ بھی گئی آپشن کہ آجو بھی مہرے پاس ہم تمہیں بڑی سٹیٹس تمہیں ملے گا سب کچھ ملے گا تو وہ نہیں گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لی دیکھیں دیکھیں یہ غلطیوں کو پاک کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے تو یہ ان کا ہوا اس کے بعد پھر اہل ایمان کو مستقبل کی رسپونسیبیلٹیز یہاں پہ ارشاد فرمائی ہیں جو اب اگلی آیات جو آخر تک یہ چل رہی ہے اب اس میں دیکھئے اہل ایمان ان غلطیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ سے خبردار رہی ہے اور سچے لوگوں کے ساتھ رہی ہے تو بس یہ ہو اس کے بعد فرمائے مَا قَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ اَنْ يَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ اَنْ نَفْسِهِمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ضَمَعُونَ وَلَا نَصَبُونَ وَلَا مَخْمَسَتُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَتَوُونَ مَوْتِئًا يَغْيْزُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّنْ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ حقیقت یہ ہے کہ مدینہ والوں اور ان کے گرد و نوا کے بدویوں یعنی دیاتیوں کے لیے زیبہ نہ تھا کہ وہ رسول اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہے اور نہ یہ زیبہ تھا کہ اپنی جان کو اس کی جان سے عزیز رکھیں یہ اس لیے کہ جو پیاس، تھکن اور بھوک بھی ان کو خدا کی راہ میں لاحق ہوتی ہے اور رسول کے منکروں کو رنج پہنچانے والا جو قدم بھی وہ اٹھاتے ہیں اور اس کے کسی دشمن کو جو چرکا بھی لگاتے ہیں ان سب کے بدلے میں ایک نیکی ان کے لیے لیے لکھ دی جاتی ہے اس میں شبہ نہیں کہ اللہ خوبی اختیار کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں کرتا آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اور جتنی جنگیں ہوئیں تو اس میں تو ہوتا تھا کہ اگر کسی صحابی کو کوئی مشکل ہے یا کچھ معاملہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود روک لیتے تھے کہ نہیں آپ نہ جائیں اب جیسے ایک صحابی وہ جہاد کے لیے آئے اور بڑے ایک آئے تو آپ نے پوچھا آپ بتائیں آپ کے پیرنٹس کی کیا پوزیشن ہے انہوں نے بتایا کہ بہت بزرگ ہیں تو فرمایا کہ نہیں آپ کے لیے جہاد یہ ہے کہ آپ جا کے پیرنٹس کی خدمت کریں تو وہ یہ تھا لیکن یہ طبوق میں خاص طور پر اللہ تعالی نے یہ معاملہ کیا تھا کہ اب یہ پوری رومن ایمپائر کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو یہ حکم تاکہ آپ تمام اہل ایمان سب نکلیں اور یہ جہاد کریں اس لیے اس میں پھر جو مخلصین سے بھی غلطی ہوگئی تو وہ اللہ تعالی نے تھوڑی سی چند دن کے لیے کچھ سزا دے دی کہ ان کو بائیکارٹ کی ہوئی اس کے بعد ان کو بھی سمجھ آگئی اور پھر اللہ تعالی نے دوسرے امتحان کیا کہ خود وہاں رومن کے گورنر کی طرف سے خط بھی آگیا آجائی ہے جی ہمارے پاس آجام ہمارے ساتھ رہے ہیں تو نہیں گئے تو پھر اللہ تعالی نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اسی پر یہ سورہ توبہ مشہور ہے تو یہ بتایا گیا کہ بھی اس میں جتنا آپ کو اس اتنے مشکل سفر جس میں تیس ازار بندے جا رہے ہیں پیاس تھکن بھوک یہ جو کچھ ہے اس کا پورا عجر آپ کی طرف آ رہا ہے اور اللہ تعالی کوئی عجر کو ضائع نہیں کرتا آپ کی نیکی پوری آپ کے پاس ہے یہ بتا دیئے پھر فرمایا وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَتًا صغیرتًا وَلَا قَبِيرَتًا وَلَا يَقْطْعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَا لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ اَحْسَنًا مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ اسی طرح جو چھوٹا یا بڑا انفاق وہ کرتے ہیں اور راہِ حق میں جو وادی بھی قطع کرتے ہیں سب ان کے لئے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے عمل کا اچھے سے اچھا بدلہ انہیں دے اور اللہ تعالیٰ نے اگر ایک دینار یا ایک روپے کا بھی آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنے ہنڈرڈ تھاؤزن پرسنٹ اس کو ملٹیپلائے کر کے وہ پورا میں ریزلٹ اللہ تعالیٰ دے دے گا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَ فَلَوْلَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنزِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْزَرُونَ اب یہ بہت اہم قسم کی ارشاد ہے یہ خاص طور پر ہم لوگوں کے ساتھ بڑی بات یہ چل رہی ہے یہ تو ممکن نہیں تھا کہ مسلمان سب کے سب نکل کھڑے ہوتے مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے تاکہ دین میں بصیرت یعنی تفصیلی علم پیدا کرتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو ان کے ان روئیوں پر خبردار کرتے جب ان کی طرف لوٹتے اس لیے کہ وہ خدا کی گرفت سے بچتے اب دیکھئے کہ یہ ایجوکیشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور فرمایا کہ دیکھئے کہ اب یہ پریکٹیکلی ہو بھی نہیں سکتا کہ ہر آدمی ایجوکیشن پر آ جائے تو فرمایا کہ ہر گروہ میں سے اب گروہ کے آؤ زمانے میں قبیلے تھے ہر قبیلے الگ الگ ایریاز میں تھے کہ وہاں سے کچھ لوگ جن میں یہ شوق ہے علم کا وہ آتے اور دین کو پوری ڈپٹ سے وہ مدینہ آکے سیکھ لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے سیکھتے اور پھر جا کے اپنے اپنے قوم کو اپنی قوم کیا تھی ان کے جو بھی قبیلہ تھا اس میں جا کے ان کو پوری یہی خبردار کرتے یہی قرآن ان کو پڑھاتے اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت جو آخرت میں ہونی اسے بچ جاتے اسی سے پھر ایک یہ بڑی اچھی روایت ہمارے آئے کہ علم کی وہ پیدا ہوئی اور پھر یہ ہوا کہ اب ہر قبیلے سے لوگ جو ہے وہ سیکھنے لگے اور وہ اپنے اپنے قبیلے کو پڑھانے لگے سلسلہ پھر اس سے اگلا سٹیپ یہ ہوا کہ اب جب اللہ تعالیٰ نے افریقہ سے لے کے سپین تک کی حکومت دے دی تو اب کیا ہوتا تھا کہ یہ تو سٹیپ با سٹیپ یعنی جس جس جگہ پہ ہوتا تھا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں سے ہر آدمی ایک رسپونسیبل ہوتا تھا کہ آپ نے اس ایریے میں یہ ایڈوکیشن چلانی ہے تو وہ جاتے تھے ہر ایک ایک ایریے میں جا کے سیٹل ہوتے اور وہاں پہ پھر وہ مسلسل پڑھاتے رہتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی اس کے بعد اب ان کے جو شاگر تھے وہ بھی عالم بن جاتے پھر وہ آگے پڑھاتے تھے اور یہاں سے یہ ایڈوکیشن کا سلسلہ ایسا وہاں اس کو آپ علمی تاریخ کے لیے آپ میری اس بک میں آپ پڑھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس پر لیکچرز بھی کچھ عرصے بات کروں گا کہ کس طرح سے ایڈوکیشن کا سلسلہ چلا اور پھر چلتے چلتے یہ آج تک ہے کہ الحمدللہ یہ اسی طرح کی ایک خدمت ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ ہم قرآن پاک پڑھا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھا لیں یعنی اس میں یہ ہوا کہ ایک تو بکس بن جائیں پھر ہم وہ پڑھا لیں اور پھر اس کے اور کچھ علوم بھی انسانوں میں مسلمانوں میں وہ آئیں جیسی ہسٹری ہے فقہ ہے اسی طرح اور کچھ علوم وہ بھی پیدا ہو گئے تو وہ سارے علوم بھی ہم پڑھانے کی خدمت کر سکیں تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں بس اصل چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لیں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے یہ ہو جائے تو پھر اور کیا چاہئے یہ جیسے ایک institute of Islamic studies کے جو ایک خدمت ہم کر رہے ہیں تو اسی آیت کی ویس پہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ بھی ہم پہ حکم یہ ہے کہ ہم کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ جو ایک دینی سکولرز بنیں اور پھر وہ لوگوں کی پوری خدمت کرتے جائیں یعنی دوسرے عام لوگ ظاہر ہے کہ وہ سکولر تو نہیں بن سکتے لیکن ان کے لیے یہ ہم خبردار ضرور کرتے رہے کہ اصل اللہ تعالیٰ کے ارشادات یہ ہیں یہ ہے کام آتا ایکسپلین کرتے رہے اور جہاں ان کے questions آئیں تو question answers کرتے رہے بس یہ کام ہے عام لوگوں کے لیے اصل دعوت یہ ہے ہماری جو ہی ہمیں کرنے تو جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دیا تب تک ہمیں یہی خدمت ادا کرنے اس کے بعد مزید فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قاتلوا اللذین یلونکم من الكفار وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غُلْزَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَلْ مُتَّقِينَ اہل ایمان ان تنبیحات کے بعد اب نکلو اور جس طرح کے پیچھے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گرد و پیش کے منکروں سے جنگ کرو اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں اور جان لو کہ اللہ ان کے ساتھ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اب پھر عرب میں جتنے ایمان لائے تھے تو انہوں نے پھر ان منافقین جنہوں نے یہ معاملہ کیا تھا نئی نبوت کا انکب پہ بھی جہاد ہو گیا اور پھر اگلا پھر رومن ایمپائر اور ایران ایمپائر اچھا وہاں پہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ کبھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا تھا اور خلفہ راشدین بھی یہی پورے ملٹری کو ایک ایک پڑھاتے تھے کہ بھی یہ خیال کرنا ہے اپنے سیویلین کو کچھ نہیں کہنا خواتین بزرگ اور عبادت والے بندے ان کو کچھ نہیں کہنا کسی بھی مذہب کے ہو صرف اور صرف جو جنگ میں آئیں جنگ کریں ان کے ساتھ آپ کی ہوگی یہ تو ملٹری کے ساتھ ہی ہوئی اور اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ دنیا کی دو سپر پاورز اس کے اندر پھر سرنڈر کرتی چلی اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھانا شروع کیا کہ جو لوگ بھی ان میں سے جن میں سے بھی شوق آتا تھا ان کی ایکانومی بہت اچھی ہو گئی خود صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ ہمیں اگری کلچر کا اتنا اچھا نہیں آتا یا اسی طرح ٹکنالوجی بھی ہماری اتنی نہیں ہے غیر مسلموں کی ہے تو انہی کو کہتے تھے کہ بھئی آپ یہ کریں ان کو سیلریز دیتے تھے اور سارا معاملہ ان کو کرتے تھے یہاں تک کہ اگری کلچر میں جو کچھ آتا تھا 50% غیر مسلموں کو دیتے تھے کہ بھئی آپ کا اور یہ کیوں کہ یہ جتنی اگری کلچرل ایڈیا تھا یہ سب رومن ایمپائر اور ایران ایمپائر کی اپنی حکومت کی یہ زمین ہوتی تھی تو وہ پھر صحابہ کرم راڈی انہوں کے ہاتھ میں آئی انہوں نے یہ کرنا کہ سب جن غیر مسلموں نے کیا ہے تو ان کو پوری رقم ان کو دیتے ہوتی تو ریزلٹ ہوا کہ تب جا کے ان کو بھی سمجھ آئی یعنی فوراں نہیں آئی کچھ ٹائم لگا ہو سکتا اگری نسل کو آگئی اور آہستہ 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 ہسٹری آپ کو ملے گی انشاءاللہ ان بکس میں کے جس میں میں نے کے پوری کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کہ آج تک کی ہسٹری میں ہم نے دعوت عل اور تہذیب میں کیا کیا چینجز آتی گئی ہیں تو اس پہ اب وہاں پڑھئیے گا انشاءاللہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُوا اَيُّكُمْ زَادَتْهُوا حَادِهِ ایمَانًا فَمَلَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ بِي فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ان پر افسوس یہ کہاں نکلیں گے ان کا حال تو یہ ہے کہ جب کوئی سورت اترتی ہے تو ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پوچھتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کے ایمان پر اضافہ کیا سو حقیقت یہ کہ جو فی الواقع ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو اس نے اضافہ کر دیا ہے اور اس سے خوشنیاں مناتے ہیں وَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُو وَهُمْ كَافِرُونَ رہے وہ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے تو ان کی نجاست پر اس نے ایک اور نجاست بڑھا دیا اور وہ مرنے تک منکری رہے کہ جن میں واقعی ایک کٹر منافق تھے ان کا ریزلٹ پر یہ آیا کہ وہ نجاست میں رہے لیکن جو اہل ایمان تھے تو اللہ تعالی کی جو جو صورتیں آتی رہیں تو ان کا ایمان اور واضح ہوتا رہا تو یہ آیا ریزلٹ اس میں اس کے بعد آخری آیات میں فرمایا وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ سُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں پھر بھی وہ پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ یادہانی حاصل کرتے ہیں تو یہ منافقی کہ یہ یادہ تھی کہ ان پہ آزمائش چلتی رہتی تھی ہم بھی آؤ یہ جہاد پہ تو بھاگتے تھے اور وہ معاملہ چلتا تھا اور کوئی حرکت بھی کرتے تھے پر اپے گرنا کرتے ہوتے تھے تو یہ ان کا نظر تھا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْدُهُمْ إِلَا بَعْدٍ حَل يَرَاكُمْ مِنْ أَحْدٍ سُمْ مَنْ سَرَفُو سَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَفْقَهُمْ اور کسی نئی مہم کی تیاری کے لیے جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھتا تو نہیں پھر نکل بھاگتے ہیں تو اللہ نے ان کے دل اپنے قانون کے مطابق پھیر دیئے ہیں اس لیے کہ یہ سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں تو پچھلی مدنی صورتوں کو پڑھ چکے جس میں ہر ایک میں کبھی نہ کبھی کسی ایک ایریے میں حکم آتا تھا کہ اب یہاں پہ اس مہم پہ جائیے اور یہ جہاد یہ اس میں کریں یا یہ ایک ایڈوکیشن کا سلسلہ کریں تو منافق اس میں بھی باگتے تھے چپ کر گئے گئے جناب کوئی ہمیں کہیں ہی نہ بجھیں اس کے بعد آخری آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایٹیٹیوڈ کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا لوگوں تمہارے پاس خود تم میں سے ایک رسول آئے تمہارا نقصان بھی پڑھنا ان پر بہت شاک ہے وہ تمہاری بھلائی کا حریص ہے ایمان والوں کے لئے سراپہ شفقت اور سرسر رحمت ہے دیکھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایٹیٹیوڈ یہ ہی ہوتا تھا چاہے مشرکوں منافقوں اہل ایمانوں سب سے محبت کے ساتھ یہ کرتے تھے اور آپ کا دل اس پہ لگتا تھا کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں یا ان میں غلطی ہو جائے تو آپ پہ خود دکھ محسوس ہوتا تھا تو اس طرح آپ اسی کی لالچ یہ ہوتی تھے کہ بھلائی کی طرف آ جائے تو کوشش یہی کرتے تھے تو اللہ تعالی نے آپ کے ایٹیٹیوڈ کو بتا دیا اور احادیث میں بھی آپ پڑھیں گے تو سیم آپ کو یہی نظر آئے گا پھر بھی یہ رو گردانی کرتے ہیں تو اے رسول کہہ دیجئے کہ میرے لئے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی لالہ نہیں ہے میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے تو بتا دیا کہ اے رسول آپ بالکل پروانہ کریں اب جو نہیں مالہ ہے تو آپ پہ کوئی الزام نہیں ہے یہ خود انہوں نے ان کی نیتی قراب رہی تو ٹھیک ہے مسئلہ تو یہ بس اللہ تعالی ہی پہ آپ بھروسہ کریں تو یہ بالکل آخری آیت ہے تو دیکھئے کہ اس میں یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک آخری کام یہ کر دیا کہ آپ نے حج یہ دس ذو الحج میں آپ یعنی ٹینتھ ہجری کلنڈر میں آپ پھر تشریف لائے آپ نے حج پہ بہت تفصیل سے آپ نے یہ فرمایا کہ دین کے ارشادات کیا ہے اور وہ تواتر سے یعنی تقریباً اندازہ یہی ہے کوئی سوہ لاکھ صحابی ہو گئے تھے جو حج کرنے آئے تھے سب کو پتا چلے گا اور سب نے پھر وہی اپنے اپنے قبیلے کے جو حج پہ نہیں آئے تھے ان سب کو بتا دیں ڈیٹیل کہ جنب یہ ہے اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کے بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا مشن تو پورا ہو گیا اب آپ چاہیں تو انجوائی کریں تو انہوں نے یہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں بھی میں تو آپ کے حضور ہی آنا چاہتا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ کیا یہ پھر ایک حج کے بعد صرف تقریباً دو مہینے دھائی مہینے تک یہ معاملہ ہوا اور آپ پھر اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کا مشن تھا اب یہاں آکے یہ معاملہ ہوا ختم تو آپ نے اب یہ مدینہ منورہ کی تمام صورتیں میں نے جان بوچ کی اس لئے شروع کی تھی کہ اس میں وہ ایشوز آتے ہیں جو آج کل مارے آتے ہیں اس لئے آپ کا انٹرسٹ اب آپ میں انشاءاللہ امید ہے کہ انٹرسٹ ہمیں پیدا ہو گیا ہوگا تو اب ہم مکی صورتوں کا اس میں سے میں نے یہ پلان ہے کہ کچھ ایک منتخب نصاب جو ہے وہ بنا لیں گے کہ کچھ ایسی صورتیں کہ جس میں آپ کا زیادہ معاملہ جس سے چلتا ہو تو ایسی صورتوں کو سیلیکٹ کر کے ہم پڑھ لیں گے اس کے بعد جو رہ جائیں گی تو وہ آپ خود اب ترجمہ اس کا خود پڑھ لی جائے گا تو یہ اس طرح سے یہ ہوگا کہ قرآن پاک کا یہ پورا مشن پورا ہو جائے گا اور اس میں یہ میں ریکویسٹ آپ سے کروں گا کہ یہ ایک دفعہ نہیں اس کو اپنے زندگی میں بار بار یاد کرتے رہنا ہے سنتے رہنا ہے اور یہ ترجمہ پڑھتے جانا تاکہ اس کا پھر یہ ہوگا کہ پورا ایٹیٹیوڈ بھی ویسے ہی ہوگا جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ویسے ہی مارا ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ یہ گارنٹی اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ آپ کو جنت پہنچا دے گا انشاءاللہ تو جزاک اللہ خیر وحسن الجزا یہ ہوا ہے تو آپ دیکھئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کہ اب یہ ڈیٹیل دیکھ لیجئے کہ آپ دیکھیں فائیو ہجری میں تو خندق ہوئی تھی کہ جب پورا عرب مدینہ پہ حملہ کرنے آ گیا تھا اللہ تعالیٰ نے بگا دیا پھر اگلا سیون ہجری میں جنگیں خیبر ہوئی اس میں پورے بنی اسرائیل وہ سب سرنڈر ہو گیا اور وہیں سے پھر فائنینشل ایشوز جتنے مسلمانوں کے تھے سارے حل ہو گیا کہ بڑا اچھا اگری کلچر ریلیٹ کیا آج کل بھی ہے تو وہ انہوں ہو گیا اس کے بعد اگلے سال آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہو گیا مکہ فتح ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صرف ایک شہر فتح ہوا بلکہ سارے قبائل جو ہیں وہ قریش پہ بڑی عقیدت کر دیتے تو ان کو بھی سمجھ آگئے کہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں تب ہی ہو گیا کہ حرم ان کے آت میں آگیا تو وہ بھی پھر آہستہ آہستہ ایمان اللہ ہے اس کے بعد پھر پورا امان عرب امارات قویت قطر بہرین یمن سب کے علاقے بغیر کسی جنگ کے فتح ہوتے چلے گئے تھوڑے تھوڑے علاقوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگ کرنی پڑی جیسے طائف میں اور کچھ اور چھوٹے مٹے اریاز میں اور پھر اس میں یہ بھی ہوا کہ یہ جو آپ غزوہ تبوک کہ گئے تو اس لیے تھے کہ آپ رومن ایمپائر دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور وہ عملہ کرنے آ رہی تھی تو وہ خود درتے پھر نہیں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانے سے پورے جارڈن تک یہ دعوت پہنچ گئی اور ان کی مجورٹی مان لے آئے اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے لیکن صحابہ اکرام نے پھر باقی مشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے رومن ایمپائر اور ایران ایمپائر پوری لوکیشن بتا دی تھی یہاں یہاں تک آپ نے فتح کرنا ہے اور آرام سے یہ بالکل کہ جس طرح سے آپ جیسے کچھ پھالا پکاٹتے ہیں اسی طرح سے چلا اور آسان سے فتح ہو گئے لیکن مجورٹی جو سیویلینز نے ان پر کچھ نہیں کیا گیا ان کو پوری آزاد دی اور سب کچھ دی گئی اور ان کی ایکانومی بہت اچھی ہو گئی ان کا سکون بھی پورا مل گیا کوئی ٹیکس بھی نہیں ان پر لگا انجوائے رہے تھوڑا سا بس جزیہ وہ دیتے رہے وہ بھی کوئی بڑی رقم نہیں تھی دس دینار امیر آدمی کے لیے غریب آدمی کے لیے ایک دینار یہ دا اور پھر اتنا کرتے ہوئے وہ خود کرتے تھے کہ اچھا یار سیکیورٹی بھی ہمیں کچھ نہیں کرنی اور پورا فائدہ بھی مارا حال ہو رہا ہے تو تب ہی وہ ہی مال ہے دیکھے کہ یہ ایران یہ ٹولف ہجری میں ہوا پھر ففٹین ہجری تک ایران فلسطین لیبنار ایجپٹ میسر جو ہے سب فتح ہو گئے پھر ففٹین ٹو تھرٹی سکس ہجری میں یہی صحابہ اکرام نے تاجکستان ازبکستان ترکمانستان افغانستان لیبیا تیونس الجیریا مراکش پورا فتح ہو گیا تو یہ صحابہ اکرام کا کام بھی ختم ہو گیا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اب اندر جتنے جو منافق رہ گئے تھے انہوں نے جو دہشتگردی کی اس کو ریزولف کرتے رہے معاملہ اور وہ چلتا رہا اور پھر صحابہ اکرام بھی اس دنیا سے چلے گئے اس کے بعد پھر اگلی نسل میں یہ نائنٹی ٹو ہجری میں اب یہ کوئی فتح کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ سزا کے لیے وہ آئے تھے جنہوں نے اہل ایمان یہ خود سری لنکن کے ساتھ سندھ کے بادشاہ نے یہ کیا تھا انہوں نے سندھ سے پنجاب فتح کی اور پورے سکون امن کے ساتھ رکھا اور اسی طرح سپینین نے خود مسلمانوں پہ ریکویسٹ کی تھی کہ جناب آپ یہ ہمارے ہاں بہت یہ لڑائی جھگڑے اور بڑے ظلم ہو رہے ہیں اس کو حل کریں انہوں نے بھی کر دیا بس یہ ہوا اس کے بعد پھر مسلسل صرف دعوت کے ذریعے ملیشیا انڈونیشیا سری لنکا بنگلہ دیش فلپین چائنہ اور افریقہ کے ممالک تک دعوت پہنچتے رہے اسپیشلی نائن ہنڈرڈ ٹو ایلیون ہنڈرڈ ہجری میں یہ زیادہ دعوت کا کام آئے تو بنگلہ دیش اور افریقہ کی میجورٹی مان لے آئی ملیشیا انڈونیشیا والے بھی میجورٹی مان لے آئی باقی لوگوں کی ایک بڑی تعداد مان لے آئی جان بوجھ کے ٹو تاؤزن فورٹی لکھا تاکہ یہ آگے ہمارا کام ہے کرنے کہ ہم نے یہ اس دعوت کو پہنچانا ہے قرآن مجید کو دوسرے ممالک میں جہاں جہاں بھی آپ کی دوستی ہوتی ہے جہاں تعلق ہوتا ہے آپ نے اس کو پہنچا دینا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ ٹکنالوجی بھی ایسی بنا دیا کہ ہم یہ سب پہنچا سکتے تو یہ ہمارا مشن ہے اب دیکھئے کہ آپ کو پہلے بھی یہ دکھایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت فائیو ہجری تک بس یہ تھی یہ بلکل گول گلر کا مدینہ کی بس اتنی حکومت تھی کچھ اور قبیلوں نے بس ساتھی ہو گئے تھے بس وہ لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ پورا ہو گیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر بادشاہوں کو خط لکھ دیئے تھے وارننگ کے وہ دعوت نہیں تھی وارننگ تھی اور اس کے لئے آپ خود صحیح بخاری کی پہلی حدیث آپ پڑھ لیجئے یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے تو وہ اتفاق سے اپنے بزنس کے لئے وہ دمشق گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا تو بادشاہ نے سپیشل کہا کہ اچھا بھی یہ کوئی تم ایسے عرب ڈھونڈو کہ جو یہ محمد کے جو کوئی رشتہ دار ہو تو وہ ملے ابو سفیان کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ کوئی انکل ہی بنتے تھے اور خود انہی کی بیٹی امی حویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بھی ہو گئی تھی تو اب سوسر بھی تھے تو بادشاہ نے پوچھا جی سب سے قریب ترین کون ہے تو بتایا ابو سفیان کہ میں ہوں انہوں نے پھر پوری ڈیٹیل سے بادشاہ نے پوچھی تو ایک ایک ایتھیکس جو ارشادات ہیں تو پھر خود انہوں نے انجیل پڑی ہوئی تھی اور بادشاہ کو پتا تھا کہتے یار یہ تو کنفارم میں کہتا ہوں کہ اب یہ ساری زمین جو میرے آت میں ہے نا یہ سب اب محمد رسول اللہ کے آت میں آئے گی تو خود ان کے جتنے کٹر جتنے پوپ تھے انہوں نے بڑی جناب وہاں پہ اتجاج کیا تو بادشاہ بھی چک کر گیا اور اگلا پھر ایمان نہیں لیا ورنہ لے آتا تو تب پھر صحابہ اکرام نے آ کر اس کو فتح کر لیا لیکن یہ حبشا جو ایریٹیری آر سودان اس سب کا ایریہ یہ صرف دعوت سے خود بادشاہ ایمان لے آئے اور وہیں سے پھر یہ صرف دعوت سے یہ پورا ایفریقہ اسی طرح سے ایمان لے یہ ریزلٹ ہوئے اب یہ دیکھئے کہ یہ صحابہ اکرام نے یہ بالکل آپ کو براؤن اور یلو کلر کا جو ہے یہ صحابہ اکرام نے یہ کیا اور کچھ حصہ تابعی نہیں کیا بس باقی میں کوئی فتح نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوا صرف دعوت سے یہ اللہ تعالیٰ کا میسیج پہنچا ہے یہ ہے قرآن مجید کی دعوت اس طرح سے اور دیکھئے آج کل الحمدللہ اب امریکہ اور آسٹریلیا رشیہ سب میں یہ دعوت کی خدمت ہی ہم کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ٹکنالوجی بھی ہمیں دے دی کہ ہم انٹرنیٹ کے ذریعے یہ پوری دعوت پھیلان ہے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے تو اب یہ دیکھئے کہ عبراہیم علیہ السلام سے ذرا آپ غور کیجئے کہ آپ ٹو تھاؤزن بی سی یعنی اب سے چار ہزار سال پہلے زمانے کے تھے اور تب اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا تھا کہ انہی کی امت کو ایک اس دنیا میں جزا اور صدا کا سیمپل بنا دیا تھا پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عساق علیہ السلام کے اولاد تھے حضرت یاکوب علیہ السلام اور پھر بہت سے اور لوگ بھی ایمان لے آئے تو وہ بھی ان کا حصہ بن گئے تو ان پہ یہ پورا معاملہ ہوا تھا آپ نے یہ پہلے شاید پڑھ لیا ہے کہ جس میں جب انہوں نے نیکیاں کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر بنی اسرائیل دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور بنے تھے دعود اور سلمان علیہ السلام کی حکومت لیکن جب انہوں نے انحراف آئی تو پھر بنی اسرائیل کے لیے خود صدا آئی اور صدا کی آئی کہ آپس میں ایک دوسرے کو مارنے لگے اور پھر بعد میں دوسری قوموں نے آکے ان کو تباہ کیا یہ تب بھی اللہ کے نبی آتے رہے عزیر ذکریہ یحیہ عیسیٰ علیہ السلام یہ سکس ہنڈرڈ بی سی سے سیونٹی سی میں آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو ان کو بلکل ہی تباہ کر کے ان پہ صدا کی آئی کہ قیامت تک کے لیے مغلوبیت رہی اب دوسری آئی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی یہ وہ لوگ تھے کہ جن میں جو توحید پہ رہے حاج اور عمرہ کرتے رہے لیکن آخر میں آکے انہوں نے انحراف کیا کہ شرک اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو آپ کا ٹائم ہے سکس سورہ نائن سے سکس ترٹی ٹو سی اور تب یہ فتح ہوئی ہے محمد تو تب پھر یہ بنی اسماعیل جو ہے یہ جب ایمان لے آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور بنایا اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہ آپ ہسٹری میں دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑھ کے یعنی یہ آپ کہہ لی جئے سکس ہنڈر ٹوئنٹی ٹو ہجری سے آپ بنے چلتا رہا سلسلہ لیکن خود ان حرافات کیے تو پھر خود جوتے پڑے اس کے بعد تو پھر بالکل زوال کا پیریٹ یہ اسپیشلی اسری کلنڈر میں ہم دیکھئے تو آراؤنٹ آپ کہہ سکتے ہیں سیونٹین ایٹی فائف سے لے کے اور نائنٹین ہنڈرڈ ففٹی آپ کہہ لیں یا سکسٹی کہہ لیں یہ وہ پیریٹ تھا جو انتہائی زوال کا تھا کہ ہم مغلوب ہوئے ہیں یورپینز کے ذریعے اس کے بعد تھوڑی سی امپروومنٹ کا ٹائم آیا ہے کہ ہم اب کچھ امپروومنٹ کے رستے میں ہیں کہ قرآن مجید اصل ہماری کیا ہم نے غلط حرکت کی تھی کہ قرآن مجید اور اخلاقی حکامات کو چھوڑ دیا تھا تب ہی یہ جوتے پڑھیں پھر سائنس اور ٹکنالوجی کو ہم نے چھوڑ دیا اور اس کی وجہ فلسفے بے پڑھے رہے یعنی ہمارے جتنے سکولرز تھے انہوں دیکھیں زیادہ اس پہ آئے تو تب کیا ہوا کہ یورپینز کو سمجھ آگئے اور وہ سائنس اور ٹکنالوجی میں اچھے آگئے تو تب مغلوبیت ہم پہ آئی پھر تیسرا ہی کہ علم سے دوری اور ہم نے تقلید کو اصول کو مان لیا کہ بس جی جو پہلے بزرگوں نے سوچ لیا وہ یہ اس پہ عمل کرو بس اور کچھ علم کو جب چھوڑا تو پھر ہم بالکل جاہل بن گیا پولٹیکلی بھی دیکھیں سیم وہی سیچویشن ہی نظر آتی ہے لیکن پھر ایک امپرویمنٹ کا آیا کہ اب اسپیشلی یہ ایک واقعہ ہوا کہ جب یہ اللہ تعالی کی صدا خود بنی اسماعیل پہ آئے کہ جو صحابہ اکرام رضی رنمی کی نسل کے تھے چھ سو سال بعد جو ان کا واقعہ ہوا تھا کہ خود منگولوں نے ان کو فتح کر کے بہت مارا تھا لیکن پھر مسلمانوں نے ایک اچھا کام کیا کہ انہوں نے یہ دعوت پھیلائی اور دعوت کا ریزلٹ کیا ہے کہ تاتاریوں یعنی یہ منگول جو تھے یہ خود ہی ماننے آئے اور تب جا کے یہ دعوت بہت پھیلی لیکن پھر ہم نے علم قرآن ایتھکس کو چھوڑا اور سائنس اور ٹکنالوجی کو چھوڑا اور بس تقلید میں رہے تو پھر ہے کہ ہم پولٹیکلی بھی اگرچہ ایک دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن عثمانیہ جو ترکی کی حکومت تھی تو وہی سب سرنڈر کرتے چلے گئے یہ نائنٹین ٹوئنٹی فور میں واقعہ ہوا اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ خود کر دیا کہ یورپینز میں آپس میں لڑ جھگڑ کے تباہ ہو گئے اور پھر ہمیں ابھی آزاد نہیں ہے ابھی اس ٹائم لیکن چاہیں کسی حد تک ہم ہوئے ہیں تو اب ہماری اب مشن یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو اور ایتھکس کو پوری دنیا تک پھیلانا ہے یہ ہمارا مشن ہے اس کے لئے ہم کوشش کرتے ہیں جتنی خدمت جتنے بس میں ہو سکے ہم کر لیں تو یہ ہوگی اب آپ کے ذہن میں بڑے سوالات ہوں گے تو بلا تکلف آپ ایمیل کر لیجئے تاکہ ہم اسی مشن کو کہ ہم ایجوکیشن کے ذریعے ہم یہ دعوت کو پھیلانے کے کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو اچھا رکھے آمین آمین جزا کر اللہ خیر وحسن الجزا